ایک شخص جو 18 سال سے ایک کرسی پر بیٹھا ہے جس کی پنجاب بھر میں کہیں تائیداتی نہیں ہوئی وہ 18 سال سے ایک ہی کرسی پر بیٹھ کر کرپشن پہ کرپشن کرتا چلا گیا لیکن اب جب اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی تو صرف اسے تبادلے کے طور پر کہیں اور بھیج دیا گیا اس کے خلاف نیب انکوائری یا کسی قسم کی انکوائری نہیں کھلی ہے ابھی تک حسن میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ 18 سال سے ایک شخص اپنی ایک کرسی پر بیٹھا ہے نہ اس کا تبادلہ کہیں اور ہوا ہے نہ ہی اس کے خلاف کرپشن کے جو چارجز ہیں اس کے خلاف انکوائری کھلی گئی ہے تو کیا اس کا کوئی سربراہ ہے کوئی سرپرست ہے جو ان کے اوپر اپنا شکت کا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں دیکھیں کرپٹ ناصر اکیلہ نہیں ہوتا پروپر ٹیم ہوتی ہے پروپر ڈھندا کرنے والے پوری گروپ کے ساتھ کرتے ہیں اگر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں تو دوسرا اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے یہی معاملہ یہاں پر بھی سامنے آیا کہ ان کو بجائے او ایس ڈی کرنے کی جو معاملہ چلے تھے چیف سیکٹری نے سینے میور بورڈ آف ریبینو کو حکم دیا تھا کہ ان پر اعزام لگا ہے فوری طور پر او ایس ڈی کر دیا جائے اون سپیشل ڈیوٹی ایس این جی ایڈی رپورٹ کریں گے وہاں پر ان کے خلاف انکواری ہوگی لیکن سینے میور بورڈ آف ریبینو جساں ان کو کہا کہ وہاں پر سیر خالی ہے وہاں پر ہم ان کو لگاتے ہیں تاکہ وہ معاملہ دیکھیں وہ صورتحال کو بہتر بنائیں ہم ان کے خلاف جو انکواری بھی ہے وہ بھی ہول کرتے ہیں وہ خود اس انکواری کو دیکھ رہے ہیں ان کو انکواری دیکھیں گے اس میں ایک الیاز صاحب ہے وہاں پر سیکٹری وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ایک اور افعصت کو شامل کیا گیا میمبر کالونی ہے شاید وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اب اس کے بعد جو ریپورٹ چیف سیکٹری کو بجوائی جائے گی اس کے بعد ڈیسیون ہوگا کہ ان کو وہاں پر رکھنا ہے اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سترہ سے اٹھارہ سال ایک ہی عدے پر آپ نے رہنا ایک ہی ڈیپارٹمنٹ میں آگے سے پیچھے گھومتے رہیں اور پوزیشن سنبھالے رہیں دیکھیں میری تو کسی افسر سے دوستی ہے بھی اور نہیں بھی ہے میں لیاکہ صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ دوستیاں تو انہیں اٹھارہ سال میں بنا لی ہوں گی دیکھیں دوستیاں بنائی ہیں تو نہیں بھا رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں بھا رہے ہیں ایک فائل کی آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ جب فائل موو ہوتی ہے تو فوری طور پر چھوٹی سی کال جاتی ہے کہ یہ فائل نکال نہیں ہے یا نہیں ان کے آپس میں ایک الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے والپائنٹ کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے فائل نکال نہیں ہے کس طرح ڈیلے کرنا ہے کتنے پیسے لگیں گے کتنے موومنٹ ہوں گے یہ بقاعدہ تو پر بورڈ آف ریگرنو میں چلتی ہے اور ان کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری تھی اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ سے عام ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جس مرضی کو افسر کو مند پسند کو تائنات کریں اور ان سے جو مرضی کام لے لیں جب آپ کرپ ناصر کو ہی تائنات کریں گے تو پھر ان سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب میں جو خادمیالہ نے بہتر پنجاب کی مثال دی ہے وہاں پہ میرٹ پہ کام ہو سکیں گے اب یہ بہت اچھا کام ہے یہ بہت اچھا ہے کہ ان کے پوری ٹیم کو بھی دیکھا جائے کہ اس میں کون کون سے ناصر ہیں کتنے کتنے عرصے سے یہاں پہ تائنات ہیں فوری طور پہ ان کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے ان کو بھی فیلڈ میں بھیجا جانا چاہیے جو فیلڈ میں ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ میں لانا چاہیے اور ان خلاف دیکھا جائے اور یہ ہمارا رول ہے کہ کسی افسر کو تین سال تک زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم یہ دو سال تکا پڑھ سکتے ہیں یہ تین سال تکا دوریشن ہے میا صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ بورڈ میں تجربہ کار اور ریونیو لا جانے والے افسران کی تعداد کتنی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں جب ایسے لوگ آئیں گے جو ان کو پڑھائیں گے کہ آپ اس طرح نہ کریں اس طرح کریں تو داری بات ہے پسند نا پسند کا سلسلہ چلے گا یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو لائک ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمے پاس کلرک ہے تو وہ جو ایفے پاس ہے وہ افسر بنا بیٹھا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کی لائکتالی بھٹی صاحب پہلے سٹینو گرافر تھے اور پھر سیکسری بن گئے نہیں دیکھیں یہ بڑی اچھی مصال ہے کہ اس نے ترقی کی اس کے ساتھ نہیں نہیں اس کے ساتھ اس نے بات یہ ہے اس کے ساتھ اس نے اپنے اصاصے بھی بنایا ہے اگر اس نے یہاں سے محنط کی سٹینو سے سیکسری تاک کے آیا وہ کن کن مرحل سے گزرا یہ تو الگ سی بات ہے لیکن اس نے اپنے اصد بھی بنایا ہے اب ایک ہی بلکل چھتڑی ایک ہی ہے لینٹر ایک ہی ہے یہاں سے موو کر گیا دوسری جگہ دوسری سے پھر وہ اسی جگہ پہ آئے گا بات یہ ہے جس طرح حسن رضا کہہ رہے تھے کہ اس کو او ایس ڈی بنایا جائے اس کے خلاف پیڈا ایکٹ دو ہزار چھے کے تیعت سولہ کے تیعت انکویری شروع کی جائے تاکہ یہ پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو سکتے ہیں ہے کیا اب یہ انٹی کریپشن میں اس کے خلاف وہ چھے کے انکویری ٹھیک ہے جب تاکہ اس کے کلیر نہیں دیتے کلیریفکیشن نہیں دیں گے اس کو ادھری رہنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو جائے گا اب یہ کیا آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں یہاں چیف سیکٹری اس کی چیز کی گارنٹی دیں گے جس کے خلاف انکویری چاہیے ہیں جو پچھلے 20 سال سے ادھر ہی اسی بورڈ آف ریونیو میں تائن آتے ہیں اب وہاں پہ کیا کوئی ٹوپیاں اور تصویم بیچے گا اچھا میہ صاحب یہ بھی مجھے بتا دے چلیے یہ جو 730 سے 740 کیسیز ہیں یہ کن نویت کے کیسیز ہیں یہ بڑے اہم نویت کے جس طرح ابھی فروق بندیال صاحب اور آساند باتا رہے تھے یہ پرانے کیسیز ہیں بہت سارے یہ وہ کیسیز یہاں پہ آتے ہیں جو اڈیشنل ڈیریکٹر لینڈ جو کسی کی زلے کا ہوتا ہے اس کی اپیل آتی ہے اور اس کے بعد پھر جو یہ اپیل ہے اسم بی آر اور چیف سٹمنٹ کمیشن کے پڑھا جاتا یہ 3 فیصل دو ہے سادرسول نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہکار ہیں اور ماہر قانون ہیں سادہ آپ کو پروگرامی کشامدید کہتے ہیں بیروکریسی کے حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی ہماری بیروکریسی کے نظام کب ٹھیک ہوگا ساتھ ابھی عبدالعوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا تھا 900 پر میں ہی تنخواہ تھی جس سے زیادہ پوکٹ منی مجھے گھر سے ملتی تھی تو یہ لوگ آتے ہی بیروکریسی کی سٹیٹ کی اوپر اساسے بنانے کے لیے ہیں دیکھیں جی یہ بڑی انفورچنٹ بات ہے دو تین موجوہات کی وجہ سے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت پنجاب کے اگر بات کر لیں تو بیروکریسی کے نظام کے اندر بجائے کہ اوورال ایمپروومنٹ کی جائے ان کو امپاور کیا جائے ان کی اکاؤنٹبلیٹی بہتر کی جائے آپ کو یاد ہوگا آپ سے کچھ مہینے پہلے چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کی تنخواہ کے اندر بھی اضافہ کیا گیا اور ان کے بینیفٹس کے اندر بھی اضافہ کیا گیا کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صرف انہی دو پوسٹس کو مزید تنخواہ اور بینیفٹس ملیں گے تو لگتا یہ ہے کہ سیاست کے ساتھ ملکے جو ہائر ایچلونز و بیروکریسی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بینیفٹ کرنے کا ایک نظام قائم کر لیا ہے یا وہ اس کے اوپر کام کریں جو نیچے کی بیروکریسی ہے جو کہ اصل میں کام بہت زیادہ ڈیلی نویت پر کرتی ہے وہ سیول سروسز کی بیروکریسی ہو یا اس کے علاوہ پرونشل سروس کی بیروکریسی ہو ان کو انپورچنیٹلی اس طرح کی جو بینیفٹ کے پیکجز ہیں جو کسینے منشمنٹس کو ملیں اس طرح کے نہیں ملیں جو کہ ایک افسوس کی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسری بات کرنی ضروری ہے اور وہ اکثر مس ہو جاتی ہے بات وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جبرن بیروکریٹ نہیں بنایا جاتا کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے اوپر جبر کیا جائے گا آپ کو ہم پولیس کے اندر نوکری دے دیں گے یا کہیں گوابٹہ میں نوکری دے دیں گے یا بیسے سیبل سروسز کر لیں یہ جو شخص بھی جو شخص بھی بیروکریسی کرتا ہے جو شخص بھی بیروکریسی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس نوکری کے اندر آتا ہے اسے آنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ میری کیا تنخواہ ہوگی اسے آنے سے پہلے اپنے سرکمسٹانس کا بھی پتا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے ان لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی بیروکریسی کے اندر آئیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ جانتے بوچتے آئیں کہ انہیں اسی دنخواہ کے اندر پورا کام کرنا پڑے گا ساتھ افسر شاہی کی منمانیاں جاری ہیں اداروں کے ملازمین کا سربراہوں پر عدم اعتماد جو ہے وہ اداروں کو کس سنت لے جا رہا ہے آپ کے آواز بھی آ رہی تھی جی سر میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ افسر شاہی کی جو منمانیاں ہیں وہ جاری ہیں اداروں کے ملازمین کا سربراہوں پر جو عدم اعتماد اداروں کو کس سنت لے کر جائے گا دیکھیں جی اگر تو اداروں کے اپنے ملازمین کا اداروں کے اوپر عدم اعتماد ہوگا تو پھر عوام کی کیا ہی بات ہوگی میرا خیال ہے یہ تو یہ تو سب کے سامنے واضح ہے کہ اگر اداروں کے اپنے ملازمین جو ہیں وہ اپنے افسروں کے اوپر اس سے بھی دو ڈگریز نیچے کی بات ہے تو یہ نہ اداروں کے لیے اچھا ہے نہ بیروکرسی کے لیے اچھا ہے نہ ہماری عوام کے لیے اچھا ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے فوراں سے پہلے جو ہے حکومت کو اور سینئر بیروکراتک مانیجمنٹ کو کام کرنا پڑے گا فاروق صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی ابھی اس دکھاتا ہے کہ جہاں برائی دیکھیں اس کو روکیں زبان سے نہیں تو ہاتھ سے روکیں سوال یہ آپ سے دوبارہ یہی کروں گے کہ عدالت کیوں نہیں گیا میں نے آپ کو پھر بتایا نا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس تھی جو زمینوں کا ریکارڈ تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا تو اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تصیلداروں سے پیسے لیتا ہے وہ تو ثبوت آپ کے پاس ویڈیو آگئی چل گئی تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر اس پر انٹی کرپشن کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا یعنی ابھی تک آپ نے انٹی کرپشن کو کوئی خط نہیں لکھا ہم نے کوئی خط نہیں لگا تو ہم اپنے اٹھانہ سال ہو گئے کب آپ نے خط لکھنا ہے مجھے تو ابھی پتہ چلا تھا اس کے بارے میں آپ نے لیاکت صاحب کی اوپر الیگیشنز لگائے تیمپرنگ رات کو دروازے کھول کے دفتر کے تیمپرنگ کا میں نے کوئی اس پر الزام نہیں لگایا اس کے پاس صرف اسٹیبلشمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ ایمپلائز کی تھی تحصیل داروں کی تھی تو یہاں پٹواریوں کو کچھ معاملات تھے اس کے پاس دوسرا ریونیو جو لینڈ کے مطلب ریلیٹنگ کوئی ریکارڈ ہے وہ نہیں تھا اس کے پاس نہیں اس میں تھوڑا سا میں آپ یہ جو ڈریکٹر لینڈ ہے یہ کیا کریں گے آپ پہلے ماضی میں بھی تو یہ رہے ہیں فروغ صاحب اب کیا کریں گے یہ مجھے تھوڑا سا اس پر بتا دیں یہ تو دیکھو نہیں جن لوگوں نے اسے واپی اپوائنٹ کیا یہ ان کو سوچنا چاہیے نہیں دیکھیں سسٹم یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف آپ کی لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزائشن اتھارٹی کام کر رہی ہے ادھر سے آپ یہ لے کے آگے ہیں اس کو یہ تو میوچل ٹرانسفر ہوگی نا وہ زیادہ اقبال صاحب کو آصف اقبال صاحب کو ادھر لے آیا اور ادھر سے آپ لے آیا جبکہ یہ پانچ سال ادھر ہی رہا ہے اسسسٹن ڈی ایل آر بھی ادھر ہی رہا ہے میں کہتا ہوں کہ موضوع کو بوک کرے گا یہی ہے نا لوٹ مار کے ایک بزار یہاں سے بورڈ آف ریونیو سے چھوٹ کے اب فریر کوڈ آہ چلا جائے گا یہ چیز تو ایک ہی ہے جس نے اتنی فیور دیئے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو اتنی فیور دیئے وہاں پہ بھی ان کو فیور ہی دے گی نا تو اب ایک ہی چھتڑی کے نیچے یہ سارے معاملات اب دیکھیں اچھا حسن میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی اگر اگر یہ معاملہ جو ہے وہ انٹی کرپشن کے پاس چلا جاتا ہے اور انٹی کرپشن جو ہے وہ اپنی فائلیں کھول دیتی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ شکنجا جو ہے وہ کسا جاتا ہے تو کون کون سے افسر ایسے ہیں جن کے راست پاس ہونے والے انٹی کرپشن میں تو فائلیں بڑے بڑے سالوں سے پڑی ہیں کئی سالوں سے پڑی ہیں جو ابھی تک جو ہے فائل اوپن کرنے کے بیانات تو دیئے گے لیکن ابھی تک اوپن نہیں ہو سکیں اور معاملات گول مول کر کے اور آگے پیچھے کری جا رہے اس میں کئی ہمارے حکومتی شخصیات بھی ہیں جن کے منپسند افسران کے خلاف بھی انکوانیاں جاری ہیں انٹی کرپشن میں اور اس لیے ہمیشہ سے ایسے افسر کو وہاں پہ تائنات کیا جاتا ہے جو ان کے حکم پہ اپلیمنٹ کرے اور یہی وجہ ہے کہ بورڈ آف ریوینیو میں ہم نے ایسے ہی سیکٹری کو پائنٹ کیا کہ ان پہ الزامات تھے ان کے کرپشن کے ثبوت ملے ان کا ہر چیز ملی اور حکمرانوں نے یہ معاملہ سامنے رکھ کے اس کو بتاتے رہے کہ بھی یہ آپ کے خلاف الزامات ہیں ہم آپ کو ہٹا سکتے لیکن یہ ہمارے کام ہے یہ آپ اس نہ کرتے جائے ہمارے کام ہے یہ باڈر نہیں یہی وجہ ہے آپ کی تو بیٹ بھی ہے نا میکنا انٹی کرپشن یہ مجھے بتائی گا کہ کون کون سے افسر کے خلاف جو ہے وہ ان کے راست پاس ہو شکتے ہیں اور یہ بھی مجھے بتائی گا کہ ان کی کتنے کتنے مدت تک کی ان کی سزائیں ہو سکتے ہیں نہیں پہلے تو یہ ہے کہ جب سے یہ نئے ڈی جی آئے ہیں برگیڈی مظفر آنجا انہوں نے کافی سپیٹا کام کیا ہے جہاں تک ہائی پرفائل کیسز ہے وہ تقریباً تیس کے قریب ہائی پرفائل کیسز ہے جس میں گریڈ سیونٹی ایٹی نائنٹی ٹوانٹی کے افسران جس میں بہت سارے ہیں جس طرح ساپ پانی کی ابھی انکویری ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی وہ سی مجمل ہے وہ اس کو فیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ ڈریکٹر لینڈ کمرچلائزیشن جو تھا رائے اشرف انہوں نے پکڑا ہے اسی طرح ایک آمر اتیق پکڑا گیا تھا اور لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کا جو ایک بڑا میکا سی ایم صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی سار ڈی جی کو بھی لگایا کہ یہ سارے لوگ اس میں انہوں نے پکڑے لئے اسی طرح ابھی بہت سارے اہم کیسیز ہیں جن کو یہ پکڑ رہے ہیں بیس سو چودہ کے کیسیز تمام نبٹا دیئے گئے ہیں اب پندرہ کا سولہ کی بات وہ چاہ رہے ہیں اس میں یہ سکرونی انہوں نے کی ہے کہ ستارہ کے گریٹ کے جو افسران ہے وہ اس کو چیک کر لیئے ہیں اٹھارہ کے انیس کے بیس کے اس کے جو اشناستی کارڈ ہے وہ اس کو ڈیٹا کر رہے ہیں اس کو ڈیٹا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب اس کی پرموشن بورڈ ہوگا وہ اس کو ماریں گے وہاں پہ کمپیوٹر پہ ماریں گے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے خلاف انکویری لاہور ریجن میں چاہ رہی ہے شیخ پروہ میں چاہ رہی ہے یا کسی اور ریجن میں چاہ رہی ہے اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے دیا جائے ہے ایک چیز ایڈ کر دیں کہ بورڈ آف ریبینو کے بات ہو رہی ہے کہ بورڈ آف ریبینو کے جو وزیر تھے عطا محمد مانی کا جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے جب شروع سے پروگرام کو سال لکھے چلے ہیں جو پی اے ہے شیکٹی ہے یہ دیاکتہ نہیں بٹی گا عطا محمد مانی کا صاحب نے وزیر آلہ صاحب کو باہرہا اطلاع دی تھی ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن تھکھار کے انہوں نے یہ استیفہ دیا انہوں نے یہ مارک کلیر کر دی تھی کہ بورڈ آف ریبینو میں میں محکمہ مالکہ منسٹر ہوں اور میرے اکمات ہی چلتے میرے کہنے پر کسی کا تبادلہ نہیں ہو سکتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے دیپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے جب ایک دیپارٹمنٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے جو منسٹر رہ بھی نہیں ہو ان کا کوئی لینا دینا نہیں جب ایک دیپارٹمنٹ کو مختلف پارٹ کر دیں گے حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو میرے خیال میں یہ دیپارٹمنٹ ایسے نہیں چلا کرتے دیپارٹمنٹ کا مکمل جو ہے ہورڈ ہوتا ہے آپ منسٹر کو پراپر اختیارات دیں سیکٹری کو پراپر اختیارات دیں اور ایسے اختیارات نہ دیں کہ وہ میرٹ کے برقس اقدامات کرتا رہے تو پوچھنے والا نہ ہو چیک انڈ بیلنس ہو ہمارے پاس گورنرز آئی ٹی ہر چیز دیپارٹمنٹ موجود ہیں سیکٹریز موجود ہیں سینل افیسلز موجود ہیں لیکن بات پھر وہی پہ آتی ہے کہ جب آپ منسٹرز کو خاص طور پر ایسے منسٹرز جو کام کرنا چاہتے ہیں بے بسی کا تو یہی عالم ہے بے بسی کا تو یہی عالم آپ ان کو راضی کر لیا گیا چلیں یوں پتہ نہیں کیونی شرائط پر راضی ہوئے ہیں اور ماضی میں بولا میں ہی روکڑی کے دفتر مناظرانی رانجا کا دفتر مستبیل کا لاعامل کیا ہوگا یہ مجھے بتائیے گا احتجاج آپ جاری رکھیں گے یا پھر احتجاج کا سلسلہ بند کر دیں گے ہمارا احتجاج کا سلسلہ بند ہو گیا ہے کیونکہ حسین محمد صاحب نے ہمارا جو مسئلہ تھا وہ حال کر دیا کیونکہ یہ ایک احساد بھی تھا جو ملازمین کی پرموشن میں ان کی مستقبل میں پھر بڑی نظام تھا پاروک صاحب آپ کی ترقیوں کی راہ میں جو حائل شخص تھا اگر وہ موطل ہو گئے اگر وہ اس کا تبادلہ ہو گیا تو قصہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے ایک منظم شہری اور اپنا فریضہ ادا کرنے کے لئے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کیا کہ جب تک ان کے احساسیں ڈیکلیئر نہیں ہوں گے اور یہ قانون کے انڈر نہیں آئیں گے ہم تب تک اپنے حتجات کا زلطہ جاری رکھیں گے آپ کا لاحمل تو یہ ہونا چاہیے تھا لیکن ناظر ہمارے پرگرام کا وقت ہو گیا ہے اپنے فیڈبیک سے ہمیں فیس بک اور دیوٹر پر جوائن کریے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے شہر وطن سے محبت کرتے رہیے اللہ حافظ پاکستان پائیز آباد